میں محمد زبیر انڈیا سے بات کر رہا ہوں میرا دو سوال ہے پہلے میں آپ کو دعا دیتا ہوں علیہ علیہ السلام شیرِ خدا ہیں تو آپ شیرِ علی ہیں اللہ آپ کا علم میں اور ترقی عطا کرے میرا سوال یہ ہے کہ ابو بکر تو غلط ہے آپ کے تقریر سے ہم کلیر کٹ سمجھ گئے ہیں اب اللہ تعالیٰ سورہ توبہ میں آیت نمبر چالیس میں اس کے بعد اللہ جو کہہ رہا ہے تو کیسے ابو بکر پر سکینت نازل ہوتی ہے اللہ کی طرف سے یہ ایک سوال ہے اگر وہ غلط ہے ابو بکر پر نازل نہیں ہوئی پوری آیت پڑھو تو یہ جگہ علیہ سکینتہ علیہ تو یہی یہ جو سب پڑھو نا بعد میں بھی پڑھو یہ جگہ جو ہے یہ وہی جو ضمیر ہے وہ ابو بکر کی طرف ہی لوٹ رہا نا کس نے بولا ہے یہ آیت میں ثانی اثنینی یعنی ثانی اثنینی سے مرد حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے ایدو ہما فیلغار ایدو یہ کون ہے ثانی کون ہے جی ثانی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ یہ دیکھ لو دیکھ لو آیا یہ ہے یہ ترجمہ ہے محمد جو ناگڑی کی اس کے بعد ترجمہ ہے تائر قادری کہ میں آپ سب کو دکھا دیتا ہوں آپ کا کہنا ہے کہ فَانْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا سکینہ جو ہے ابوبا کے پر اتر آئیے تو تائید کس کی ہوئی ہے جنود کے ساتھ تائید کس کی ہوئی ہے جنود کے ساتھ اچھا میں تمہیں سکین نہیں آ رہی بات سنو نہیں ہے سکینت کا سوال ہے دیکھیں اگر تم نے یہ ترجمہ اگر تم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہ کرو تو اللہ ہی ان کی مدد کی اس وقت جب انہیں کافروں نے دیس سے نکال دیا تھا دو میں سے دوسرا وہ اس حالت میں تھے کہ دوسر میں دوسرا تھے جب وہ دونوں غار میں تھے جب یہ اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے کہ غم نہ کر اللہ ہمارے ساتھ پس جناب باری نے اپنی طرف سے سکینہ اس پر نازل فرما کر ان نشکروں سے اس کی مدد کی جنہیں تم نے نہیں دیکھا تو بات ہو رہی ہے کہ صحابہ یہ غزوہ تبوک کا واقعہ ہے غزوہ تبوک میں صحابہ جو ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت نہیں کر رہے تھے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے تھے کہ ایمان والوں کیا ہوگی ہے تجھے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں جہاد کا حکم دیتے ہیں اور تم نے جگہ سے ہلتے نہیں تو ابھی صحابہ کیا کر رہے ہیں صحابہ نصرت نہیں کر رہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یاد کرو اگر ابھی تم نصرت نہیں کرتے تم نے اس وقت بھی نصرت نہیں کیا تھا ہجرت کے وقت نصرت نہیں کیا جب بالکل اکیلے تھے غار میں تھے ایک ساتھی ساتھ میں وہ بھی سیادمی نہیں ہے وہ بھی ہیلپ کرنے کے لائق نہیں ہے کیونکہ کیونکہ بھلے کیونکہ اس میں تو آیات تو اس میں بہت سارے نشانیاں ہیں اس میں سے ایک نشان ہے یہ کہ اس کا فرمائے غم نہ کر لا تحزن اللہ ان کے غم کا وقت ہی نہیں ہے خوف کا وقت ہے بولنا چاہئے تک کہ خوف نہ کر اگر ابو بکر کو ہاں لیکن بولا غم نہ کر اس کی وجہ اس میں بڑے سارے نکاتیں ابھی وقت نہیں ہیں پھر اللہ نے اس کی مدد کی تھی اس کی مدد کا اللہ نے اب مدد کیا کب کوئی مدد دینے والا نہیں تھا اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدد کی تو وہ مدد کس صورت میں تھا کہ اللہ نے اپنا سکینہ نازل کیا تھا نبی پر نبی پر نبی پر حاصل فرمایا تھا اور انہی کو اور انہی کو ان لشکروں سے کہ جو تم نے نہیں دیکھا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کی امائیت کی اب یہ ترجمہ دوسرا ترجمہ جو ہے اس کی ہے تار قادری صلی اللہ علیہ وسلم اگر تم نے ان کی یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم غلب اسلام کی جدد جہد میں مدد نہ کرو گے تو کیا ہوا سو بے شک اللہ نے اس کی اس وقت بھی مدد سے نواز آتا جب کافروں نے انہیں وطن مکہ سے نکال دیا تھا دران حالی کہ وہ دو حجت کرنے والوں میں سے دوسرے تھے جبکہ دونوں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر غار ثور میں تھے جب وہ اپنے ساتھی ابو بکر سے فرما رہے تھے غم زدہ نہ ہونا بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے پس اللہ نے ان پر اپنی تسکین نازل فرما دی اور انہیں فرشتوں کے ایسے لشکروں سے کہ ذریعہ قوت بخشی جنہیں تم نہ دیکھ سکے تو تاہر قادی بی صاحب یہی فرماتے ہیں کہ وہی شخص جہاں پہ دو فردن ہیں ابو بکر ایک رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے کس کی مدد کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس صورت میں ان پہ سکینہ نازل فرمایا اور ان ملائکہ کے لشکر بیجے جو تم نے نہیں دیکھی تو وہی شخص جس کی ملائکہ نے نصرت کی ہے ملائکہ نے غیبی الاشکروں نے تائید کی اسی پہ سکینہ نازل ہوا دوسرے پہ نازل نہیں ہوا عمر ابو بکر پہ سکینہ نازل ہی نہیں ہوا آپ جو آتے ہیں آتے ہیں احمد وعزا خان پر علیہ کر ترجمہ اگر تم محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہ کرو تو بے شک اللہ نے ان کی مدد فرمائی جب کافروں کی شرارت سے انہیں باہر تشریف لے جانا ہوا صرف دو جانوں سے صرف دو جان سے جب وہ دونوں غار میں تھے جب اپنے یار سے فرماتے تھے کہ غم نہ کا بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے تو اللہ نے ان پر اپنا سکینہ اتارا اور ان نے ان فوجوں سے ان کی مدد کی جو تم نہ نہیں دیکھی یہاں پر سکینہ کس پر نازل میں نے دکھائے نہیں آپ کو یہ احمد وعزا خان کا ترجمہ تو اللہ نے اس پر اپنا سکینہ اتارا اور ان فوجوں سے اس کی مدد کی جو تم نہ دیکھے تم نے نہ دیکھی تو سمجھ میں آنا تو یہ احمد وعزا خان کا کیوں سکینہ نازل نہیں ہوا بات یہ ہے اللہ تعالیٰ کے خزانے میں تو کوئی کمی نہیں ہے ہے کمی بھائی نہیں ہے نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت میں کوئی کمی نہیں ہے اور میں آپ کو قرآن مجید کے آیات دکھا دوں قرآن مجید میں جہاں پر بھی سکینہ نازل ہوا ہے اگر وہاں پہ کوئی مؤمن مسلمان رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے تو اللہ تعالیٰ کی جانب سے اس پر بھی سکینہ نازل ہوتا رہا ہے یعنی علیہ ماں کہنا تھا اگر نازل ہوا تھا تو نازل نہیں ہوا دیکھو اسی سورہ توبہ میں غزوہ حنین کی بات ہو رہی ہے غزوہ حنین میں انزل اللہ سکینته علی رسولی وعلی المؤمنین وانزل جنودا لم تروہا کہ اللہ تعالیٰ سکینہ صرف رسول پر لازل نہیں کرتا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس کے ساتھ مؤمن بھی آنا تو ان پر بھی نازل ہوتا ہے تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ مؤمنین پر نازل ہوئی سورہ مبارکہ فتح میں فرمایا هو الَّذی انزل السکینہ فی قلوب المؤمنین لیزدادوا ایمانا مع ایمانهم اللہ وی جس نے مؤمنین کے دلوں میں سکینہ نازل فرمایا ہے تاکہ ان کی ایمان بڑھ جائے ٹھیک ہے نا جی جی سورہ مبارکہ فتح میں فرمایا لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ مُؤْمِنِينَ اِذِبَائِوُنَكَ تَحْتَ الشَّجَرَ فَعَلِمَمَا فِي قُلُوبِهِمْ فَانْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحٍ قَرِيبًا کہ بیعت غزوان میں جو لوگ مؤمن تھے منافق ان کی بات نہیں ہو رہے جو مؤمن نے بیعت کیا مؤمن پر سکینہ بھی نازل ہوا تو یہاں پتا چلا گھار میں ابو باکر پہ کیوں سکینہ نازل نہیں ہو اگر مومن ہوتا مومن پہ تو ہمیشہ سکینہ نازل ہوتا ہے اللہ کی جانب سے تو ابو باکر پہ سکینہ کیوں نازل نہیں ہوا تو یہی بات ہے کہ مومن نہیں تھا مومن اگر ہوتا تھا تو اس پہ سکینہ نازل ہوتا تھا ایک اور ایک سوا بخاری میں 3094 حدیث نمبر آتا ہے کہ عمر نے کہا علی علیہ السلام اور عباس رضی اللہ عنہوں سے جانتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لانو رسو ما ترکناہ صدقا یہ حدیث صحیح ہے تو علی علیہ السلام نے کہا ہاں بھلا ہاں ہم اس حدیث کو مانتے ہیں مگر ہم غنیمت کے طور پر باغ فدق کو پوچھتے ہیں اس طرح حدیث میں ہے تو شیعہ مذہب کے مطابق یہ حدیث گھڑی ہوئی ہے ابو بکر اپنی طرف سے گھڑی ہے یہ کہہ رہے ہیں آپ تو بخاری میں اس طرح ہے نا بخاری میں جھوٹ بہت ہے نا بخاری میں جھوٹ بہت ہے یوں کہ یہ حدیث حدیث اگر صحیح ہے اگر حدیث صحیح ہے تو فاطمہ تو زہرہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم نے بات یہ ہے اگر یہ حدیث صحیح ہے اور امیر المہنی علیہ السلام کہتا ہے یہ مال غنیمت اور بغیر جنگ کے ہاتھ میں آئے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی ملکیت ہے ٹھیک ہے نا تو اس لئے اس لئے زہرہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق بنتا ہے اور اس لئے یہ حدیث جو آپ نے سنا ہے یہ عمر کے حکومت کی بات ہے عمر کی حکومت میں وہ آکے کہتا ہے کہ مراز دے دو زہرہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اگر وہ اس حدیث کو صحیح مانتے ہیں تو ابھی وجہ کیا ہے ٹھیک ہے نا وہ کیوں مراز طلب کرنا ہے پھر مراز کا مراز کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا نا اگر یہ حدیث صحیح ہے لازمی بات ہے کہ یہ اسی حدیث میں کہ اگر عمر کہتا ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا لا نورت ما ترکنا صدق ہماری میراس نہیں ہوتا عمر اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ صحیح ہے اگر یہ فقرت جوٹ نہیں ہے افتران نہیں ہے امیر المومن علیہ وسلم پر تو اسی حدیث میں ہے کہ وہ میراس طلب کرنے ہی کے لئے آئیت ہے غنیمت طلب ہم تو وہ حدیث جوٹ ہے سمجھ میں آگیا شکریہ غنیمت طلب کرنے نہیں آئیت ہے میراس غنیمت جو ہے نا اگر کوئی چیز بغیر جنگ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ملکیت بن جاتی ہے غنیمت سے وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی غنیمت بن جاتی ہے مال شخصی بن جاتی ہے تو وہ صرف زہرہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حق اسی لئے بن سکتا ہے کہ وہ میراس ہوتا ہے مال غنیمت کی روح سے بھی ہو تو صرف میراس اگر ہے تو زہرہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مطالبہ کر سکتی ہے یا تو حبہ ہو یا میراس ہو اس کا کوئی طریقہ کار اور نہیں ہے